موسیقی سلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر حسن اور میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے میں ہمارے مذہب کا ایک عورت کو دیواوا صرف یہ حق استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تو محض اس بناب پر وہ اس سے علیدگی کر سکتی ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہے محبت کی جگہ جب خوف لے لینا تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا ہے ان سباتوں کو مجھے تو نجانے کیا کچھ دیکھنے کو ملے اور صاف سی بات یہ ہے کہ اب میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے شاید انسان سب سے زیادہ خود سے ہی محبت کرتا اتنے دھوکے اتنے بہتان اس سب کے بعد یہ possible نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ نے مجھے دھوکا دیا اور پھر کیم نے آپ کو دودھکار دیا میں تو شاید کیم کا جھوٹا کھا بھی لیتی اس کی میلی چادر اور بھی لیتی لیکن بات تو کھانے میں زہر اور سر کی چادر کے لیروں لیر ہونے پر آگئی اور جب ایسا ہو جائے تو رشتوں کا بوجھ اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں رہتی مجھے معاف کیجے گا لیکن اب میں آپ کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتی لیکن میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا اچھا گھر اچھا کھانا بچوں کو ساری آسائشیں سب کچھ دیا اور چاہی کیا ہے تمہیں یہ سب کچھ کافی ہوتا ہے ایک عورت کے لیے جہاں محبت نہ ہوں عزت نہ ہوں اور سب سے بڑھ کر جان کی پروانہ ہوں وہاں پا پالتو جانور صفت انسان تو رہ سکتے ایک عورت نہیں بیوی تو انسان کا لباس ہوتی ہے اور آپ نے کیا کیا اپنے لباس پر کیچر اچھال دیا صاف صاف یہ کی نہیں کہتی کہ تمہیں اس ڈاکٹر سے عشق ہو گیا میں تو کہہ چکی ہوں صاف صاف وہ انسان ہے ہی اسی لائک کہ اس سے عشق کیا جائے ایک مکمل چھاؤں دینے والا انسان اب کلیر ہو گیا یا آپ کو تو ٹھیک ہے اس بات کاؤ گے کھنشنے کا جواز ہی نہیں بنتا ہوں میں تمہیں طلاق دے دوں گا لیکن طلاق کے بدلے تم نے جو ہم پہ کیس کیا ہے وہ تمہیں واپس لینے ہوگے تم بھی ازاد ہم بھی ازاد پریس کانفرنس ہم بلائیں گے ڈائیوارس کے پیپرز وہیں سائین ہوگے میں تمہیں بچوں کی افیشل کسٹیڈی بھی دے دوں گا خوش بس ہماری خلاف سارے کیسز واپس لے لو if you agree then okay fine it's a deal then منزور ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل پانچ بجے میں تمہیں لوکیشن پیجھوں گے وہاں پاہنے شہروز مجھے سب اچھی نہیں آتی میرا کسور کیا ہے میں تو بس رہتی ہوں کہ میں بلکل ایسی بن جاؤں کہ آپ سب کو اچھی لگنے لگوں اور میں سب کے ساتھ مل جل کے ہنسی خوشی رہنا چاہتی ہوں لیکن باتوں کے نا ختم ہونے والے تھیر ہیں جو مامی ہر وقت مجھے بارتی رہتی ہیں وہ جب ہوتی ہیں تو علماز آٹی شروع جاتی ہیں میری روپے جیسے صرف صرف نیل اور زخم ہیں جو آپ سب کی باتوں کی وجہ سے لگے جن سے ہر وقت درد بہتا رہتا ہے میں میں اب انہیں سہلا سال آگے میں تھک نہیں ہوں بس مجھے کوئی الیکشن نہیں لڑنا میں نہیں کر سکتی سری ہوگا تو تم کیا چاہتی ہو اچھا تو تم ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہو مجھے تمہاری منتے کرنے ہوگی تاکہ میں اپنی فیس سیونگ کر سکوں میری ریپیوٹیشن جو بگڑی بھی ہے اور بگڑ جائے لوگ کہیں گے شروز ایسا ہمی ہے جو اپنی بیوی کو آگے بیٹھ نہیں دے رہا دیکھو میں بھی ہٹ ہوں اور میری وجہ سے سب ہٹ ہوں ظاہر ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ اب تم ان سب کی سزا پیچھے ہٹ کے ہمیں تو نہیں دھوگی نا گھر ہے اور گھر میں تو ایسی ہزاروں باتیں ہوتی ہیں ہے نا اس لئے پلیز ہماری مجبوریوں کا فائدہ مت اٹھاؤ تمہیں اپنا سمجھتے ہیں تو بولتے ہیں نا اگر ام اے یا سیاستدان سمجھتے ہیں تو سر جھکا کر ہاں کرتے تھے اور گھر کی لڑکیاں گھر کے بڑوں کی باتیں سنتی ہیں نا مجھے مجھے جو کچھ پی کہنا تھا میں نے پریس کانفینس پہ کہہ دیا ہے اب اس سے زیادہ میں اپنی پاسنل لائف کو پبلک کے سامنے نہیں لانا چاہتی نہ ہی اس فات پہ کوئی کومنٹ کرنا چاہتی ہوں میں کھٹی ہوں آپ کو باؤ میں فون کافی آپ کیوں کافی لائف؟ مجھے پتا دیا ہوتا نہیں کوئی بات بھلک کبھال پکڑ پکڑ دعا مانگا کیا؟ مانتا تو میں بھی نہیں ہوں لیکن مانتا تو میں یہ بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی میں ہوگی تو ٹرائے کیا مانگا؟ میرا ذکر تھا؟ میرے ذکر میں آپ کا ذکر نہ ہوگی کیسے ہو سکتا؟ یوں اور دانیا میں سوچتا ہوں جب تم میں بچے امی چھوٹو جب ہمارے گھر میں رہی بائدہ وئے یہ ہمارا گھر کے ساتھ سوچتی ہو تو؟ مجھے بس اتنا بتا ہے کہ گھر دیواروں سے نہیں بنتے اس میں رہنے والوں سے ان کی خوشیوں سے ان کی یادوں سے بنتے ہیں دیر ہو گئی مجھے چلنا چاہئے ایسے موقع پر جانے کی بات کون کرتا ہے؟ دیر بہت ہو گئی ہے بائدہ وئے دانیا میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیوں کہ سوچ سیف فوریو آج کل اس طرح اکیلے نکلنا کسی کو ساتھ رکھا کرو میں تمہیں چھوڑاتا ہوں نہیں پہلی پریس کانفرنس کا رسپانس کچھ اچھا نہیں ہے تو آپ نہ ہی جائیں تو بہتھر ہے ایل بی فائن دونٹ بری پوکیب نانا جان کو ساتھ رکھ لیا کرو میں انہوں نے اور پریشان نہیں کرنا جاتی اس عمر میں میری جنگ ہے میں خود ہی لڑنا چاہتی ہوں کافی پی لو کافی پی لو نے ہاتھوں سے پناہی ہے یہ سکتا ہے شکریہ 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 اچھو میری بہترین مجھارہ میری بہتران مجھارہ واقعا آپ لوگ پروجیکٹ شروع کروائیں میں اپنی ریسورسز بھی استعمال کروں گا میرا خیال ہے سمال انڈسٹری کو بھی بہت فوکس کی ضرورت ہے لانیا کیا پروگریس ہے آپ کی مقبولیت کا گراب بہت تیزی سے خطرناک حد تک نیچے آگیا ہے جی سب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کسی کو بھرا بھلا کہے بغیر بھی اگر اپنا حق استعمال کیا جائے تو ابھی معاشرے کو سکھون نہیں آتا مجھے لگتا ہے لوگوں کو اگلی فیسز دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جب تک وہ نہ دکھا ہونے آپ کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا جی شانہ مہم آپ کیا کہتی اب کیا کریں چیمن صاحب معاشرہ ہی ایسا ہے آپ تو سب کچھ جانتے ہیں اور جہاں تک دانیا کا تعلق ہے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے میرا بیٹے ایسے اچھا نہیں لگتا پسند نہیں آتا تو ہر لحاظ سے اس کا ایک حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی اپنے طور جیئے ہے نا آپ کی خاندان کی سوچ نہیں ہے معاشرہ وہی پران ہے بہت وہی پران ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سے بہت شکریہ اور بہت سکتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ چیئرمین صاحب زیادہ مطمئن ہی نہیں ہے آپ کے اس فیصلے سے میڈم یہ کرسیاں بڑی بھاری قیمت مانگتی ہیں ہاں لیکن میں نے اپنی ذاتی زندگی کا جتنا تماشا چوک میں بنوانا تھا بنوالی ہوں اب آن نہیں ایک کیفچینو لان دیجئے پلیز اور میں کسی کا ویٹ کر رہا ہوں جائیسی وہ آتے ہیں کوئی کانا اور گررہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم پلیز کم سو سری میں لیٹ ہوگی شکریہ ہائے آپ کا یہ پشمان ہونا کیا مطلب مطلب بھی سمجھا رہے گی آپ کا ساری دندگی اور باتائیے وٹس نیو کیا پلان ہے آج کا بس خانہ اس جانا ہے آج وہاں پریس کانفرنس ہے اگر لوگوں نے کوئی چال نہ چلی تو انشاءاللہ سب خیر سے ہو جائے گا آج that's such a great news the best news i've heard today دلچارا جتنے سترہ کے لبز ہے بول دن آپ خوش نہیں ہے نہیں میں بس سوچ رہی تھی کہ اگر سب کچھ ایسی ختم ہونا تھا تو پتہ نہیں اتنا سب کچھ ہوا ہی کیوں کتنا کچھ برداشت کیا میں نے کتنا وقت ضائع ہو گیا اور اب ایک کاغذ سے سب ختم ہو جائے گا بہت سوال ہا رہے ہیں زرین بہل یہ جو خوش بھی ہوا ہے ایسی ہی ہونا تھا اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو ہم کیسے ملتے اور تم صرف میرے لیے بنی ہو یہ بات جان لو اور تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں بھول گیا آلماست یا دیکھو میں تمہارے لے کیا لیا بہت سوال ہوا ہے کچھ رہی بس سوچ رہی تھی کہ آخری توفہ بہت ساروں پہلے شاید نانت جان نے دیا تھا مجھے عادت نہیں ہے توفے لینے کی اب عادت ڈالو دانیا وہ کسی نے کیا کہا ہے نا رکھنا سکو گی توفہ سمال کر جی تو چاہتا ہے تمہیں دے دو رو نکال کر کیا تھا کیا بول دیا میں نے بڈیو گارڈا ہے بڈیو گارڈا ہے آپ کو ویسے یونیورسٹی میں اردو کا لیکچرار ہونا چاہیے جن ڈاکٹر میں بڑا سینس آف ہونر ہے آپ کا اچھا لکھا جان کر زندگی بہت اچھی گزرکی ہے ہماری ویٹر تیری چاہت ہے یا بغاوت ہے تجھ سے نہ ہوں گے ہم جدا اور بہت اچھ سے نہ ہوں گے اور بہت اچھ سے نہ ہوں گے میں ہر سورت میں ہمارے ساتھ ہوں کچھ بھی ہوں ایم تھے فیوکر تینکیو ایم ہم سب سے ہوں اچھا سروں اچھا سروں اچھا سروں پرس کانوید کے بعد مجھے اسپیرل سے پک کر لو تمہارا جشنی ازادی ہے بھائی تم نام سے منائیں گے مل کر جی دن سیر خدا حافظ بے ڈوکٹر صاحب اچھا ہوں ڈوکٹر صاحب ٹوکٹر BARB اسلام علیکم آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آ جائے آپ کا بہت شکریہ یہاں دانیا کو دیکھ کے آپ لوگ حیران اور پریشان تو ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ نے بہت ساری عجیب جی باتیں سنی ہیں ہمارے بارے میں لیکن ہم نے آپ کو آج یہاں دعوت اس لیے کیونکہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دانیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں دیکھیں اس شادی سے پہلے ہمارا ایک خاندانی تعلق تھا اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ یہ میرے پوتوں کی ماں ہیں انہوں نے اب اپنی ذاتی زندگی کا ایک کچھ فیصلہ کیا ہے جو آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہ رہے ہیں شیروز میں آپ سب خبرتین و حضرات سے اعتراف کرتا ہوں کہ دانیا اور میرے درمیان جو بھی ہوا وہ نہایتی تکلیف تھے جتنا دانیا کے لئے تھا شاید اتنا میرے لے بھی تھا خیر میں نے دانیا صلاح الدین کے خواہش پہ مرے ڈائیورس دنڈے کا فیصلہ کر لیا یہ ہیں وہ ڈیورس کے پیپرز جن پہ میں آپ کے سامنے ابھی سکنیچرز کروں گا میں شیروز غیاس الدین اپنے ہوش و حواظ میں دانیا صلاح الدین کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں دانیا صلاح الدین اب میری طرف سے آزاد ہے امید ہے ہم اپنے تعلق کو اچھے نوٹ پہ ختم کریں گے دانیا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو پلیز جی مجھے اپنے بچوں کی کسٹڈی اور ڈیورس کے بعد شہروز غیاس الدین اور شہانہ غیاس الدین سے کوئی گلے نہیں اور میں اپنی رضا مندی سے ان کے اوپر کیے ہوئے تمام کیسز وے ڈراؤ کرتی شکریہ ہمارے لئے ایک بہت ہی دکھ بھرا سما ہے میرے پوتوں کا گھر ٹوٹ رہے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ انہیں ذہن میں رکھے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھے گا ہمیں تھوڑی سی پرائیویسی دیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ بچوں پہ زیادہ اثر نہ ہو اور دانیا میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں کہ جہاں بھی آپ جائیں جو بھی آپ کریں آپ ہمیشہ کامیاب ہوں اور خوش رہیں یہ ہمیشہ ہماری خاندان کا حصہ رہیں گی اور ہماری طرف سے کوئی بھی گلہ شکوا نہیں ہے میڈم پوت کا ٹائم ہو رہا ہے دانیا صلاح الدین اب میری طرف سے آزاد ہیں امید ہے ہم اپنے تعلق کو اچھے نوٹ پہ ختم کریں گے دانیا اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو پلیز جی مجھے اپنے بچوں کی کسٹڈی اور ڈیوارس کے بعد شہروز غیاس الدین اور شہانہ غیاس الدین سے کوئی گلے اور میں اپنی رضا مندی سے ان کے اوپر کیے وے تمام کیسز ویڈراؤ کرتی اس شہزادی نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں اس گھرانے کی وجہ سے اچھا ہے جان چھوٹ گئی اس کی اب تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ہر خوشی نصیب کرے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اب شہزادی کی اشادی ڈاکٹر سے ہوگی ہمارے لئے بہت ہی دکھ بھرا سما ہے چھوڑو یار شیخ صاحب سچی بات تو یہ ہے یہ بڑے لوگ ہوتا ہی بہت بغیرہ آپ سب سے مزارش کرنا چاہوں کیا ہوئے اس سے بھی حق ہے محبت پانے کا اگر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے پر اللہ تو ہے نا ہمیں تھوڑی سی پریسی بچے گا کہ اس کی کروئے شروع کی جائے سلام علیکم یورانو میدانیہ صلاح الدین تمام خواتین و حضرات بکلا اور جج کے سامنے شہروز خان اور سی ایم صاحبہ شہانہ غیاس و دین پر کیے ہوئے تمام کیسز واپس لیتی اور آئندہ اچھے سیاسی تعلقات کی امید رکھتی شکریہ کیا آپ پر پارٹی کی در سے کوئی پریشر ڈالا گیا ہے آپ کو جہباری دمکی دلی دی گئی سامر میں یہ مقدمات کسی بھی پریشر یا کسی بھی دباؤ میں واپس نہیں لے رہی بلکہ اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں اچھے طریقے سے یہ تعلق ختم کرنا چاہتی مجھے آپ شہروز سے اور ان کی والدہ سے کوئی شکفہ شکایت نہیں ہے ہم سب اب ایک پارٹی کے ممبر ضرور رہیں گے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی طابق نہیں شکریہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا دانیا کے لیے یہ درست فیصلہ ہے آئے لوگوں کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم کیا خیال ہے آپ لوگوں کا دانیا کے لیے یہ درست فیصلہ ہے جی بلکہ صحیح فیصلہ ہوئے ہیں پورا فیصلہ بھی ہو سکتا تھا بہت اچھے طریقے تھے الگ ہوئے ہیں دانیا بی بی میں بہت پسند ہے کیا خیال ہے آپ کا دانیا کے لیے درست فیصلہ ہے اور کئی تیربل طریقے تھے اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے we love you دانیا جی بلکہ لیرا صحیح فای صلاح و شوار اور داڑی رفا طریقے سرابیل شکنینر رم درے طریقے ویدہ بلاؤ لوگیز میں بہت پسند ہے دانیا بی 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 بہت اچھی ہے we love dانیا we love dانیا we love you dانیا مہتا صرمی کاؤ دانیا we love you dانیا we love you dانیا you are our inspiration بلکہ اس لی لے رہی ہوں کیونکہ میں اچھے طریقے سے یہ تعلق ہتم کریں ہلو السلام علیکم مہنا جاہوں وآلیکم سلام ہمارے بھی دل کچھ ہو گیا نانا جان میں آزاد ہو گئی تمام براہی خیریت سے تیہ ہو گئی اللہ کا لاکھلاک شکر اللہ کا شکر بیٹا اللہ کا بڑا کرم اللہ تمہاری جھوڑی خوشیوں سے بھر دے بیٹا آمین نانا جان میں دوکٹر حسن سے ملنے جاری ہوں پھر میں گھر آکے آپ کو سب کچھ گزار دی ٹھیک ہے بیٹا رات سننے سے پہلے آ جانا خدا حافظ یا رب لانمین تیرا حسان تیرا کرم تیرا شکریہ جیلی جی آپ کے لئے کانٹے دیکھیں آپ کے لئے کیونک میک بھی آپ کے لئے شکریہ موسیقی 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 ابھی کچھ اور انتظار کرنا ہوگا پھر انتظار اب کس چیز کا انتظار ہے بابو نے اپنا کام مکمل کر لیا اوکے موسیقی 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 ملوکہ چلوڑے خریدہ ہیومن رائٹس منسٹر کے طور پہ آپ اس حادثہ اطسانے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ رحمد الرحمن الرحمن ایک نام برد سیاسی خانطان سے وہ لے کے باوجود ہے میں ایک انسان ہی میری فیلنگز ہیں جس بات ہیں ظاہر ہے اپنے بچوں کی ماں کی جدائی کا دُق مجھے بھی ہے یہ ایک ایسی کمی یا خنائے جس کو اچھانی سے پر نہیں کیا جا سکتا جی بالکل دانیہ خان کی موت کی خبر ہم سب کیلئے ہی افسوسناک ہے لیکن ایز ہیومن رائٹس منسٹر آپ کے پاس فیوچر کیلئے کیا لاحی عمل ہوگا میں اور میری فیملی ہیومن رائٹس سے پہلے ہی سرگرم تھے اور اس حادثے کے بعد بھی ہم سے اور ذمہ داری آگئی اور ہم غریب عوام کے لئے اور بھی سرگرم ہو جائیں گے ہم پہلے بھی خواتین کے برابر کے حقوق دینے کے قائل تھے اور یہی سوچ لے کے ہم آگے میدان میں تریں گے اور مرہومہ دانیہ صلی اللہ علیہ دین کے اس قوم کے لئے جتنی بھی خدمات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں ہم نے ان کے نام پر ایک کمیٹی تشکیل کی جو بے سہارا خواتین کے فلاحی بنیادوں پر کام کرے گی اسیملی میں جاتے ہی ایک بل پاس کرنے کی کوشش کریں گے اور بے سہارا سکین کے تحت فنڈ منظور کریں گے تاکہ کمزور، لاچار اور بے سہارا خواتین کی مدد کی جا سکے آپ یہ کہیں گے مگر بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مرہومہ دانیہ صلی اللہ علیہ دین کے روح کو سکون ہو جائے بس یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ دانیہ نے جو ویلفے والا کام شروع کیا تھا نا اس کو ہم اس کی یاد میں جاری رکھیں گے تاکہ لوگ اسے بھولے نا آخر دانیہ میری بہو نہیں میری بیٹی تھی ہمارے خاندان کا حصہ تھی اور میرے پوتوں کی ماں تو جو ہوا صحیح نہیں ہوا لیکن ہم اس کی یاد کو زندہ رکھیں گے عوام کی خاطر خاندان کی خاطر اس کے بچوں کی خاطر بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہماری لیے اتنا وقت تکالا ناظرین آپ لوگ کہیں مت جائیے گا ہم جا رہے ہیں چھوڑی سی بریک پر ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ کو دیر ڈیری آج شاہد میں تم سے آخری بار ہم کلام ہوں کیونکہ اب کچھ کہنے کو راہی نہیں ہے طاقت کام کر گئی ان کی دعا ہار گئی میری شہزادی دانیا آج مجھ سے روٹھ گئی میں زندہ رہ گیا ہوں اور وہ چھلی گئی موسیقی 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 موسیقی